ہلو این ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں اسکرپیو یعنی وششک راشی کے لئے مارچ ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں آپ لوگوں کی لب لائف کیسے رہے گی اسی کو لے کر یہ ریڈنگ ہے جو سنگر ہیں مریٹ کپلز ہیں یا آپ اگر کسی ریلیشنشپ میں ہیں تو آپ سب کے لئے ریڈنگ اور میسیجز ہوں گے ہمیں کار شفر کر رہی ہوں دیکھتے ہیں آپ کے لئے کیا میسیجز ہیں یہ کارز آئے ہیں آپ کے لئے اور کافی کچھ میسیجز ہیں فرسٹ اگر ٹیرو ڈے کے ساتھ سٹارٹ کریں آپ کے لئے ریڈنگ تو یہاں آپ کے لئے کار آیا ہے دہ ہائی پریسٹس کا کار ہے آپ میں سے کچھ لوگ تیچر ہو سکتے ہیں لیکچرار ہیں یا کسی ہائی سٹرڈیز کے لئے اس منت میں جا سکتے ہیں آپ کو کافی ریسپیکٹ ملنے والا ہے آپ کی پارٹنر سے یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو کافی انٹویشنز اور گڈ فیلنگز آئے گئے اور اس چیز کو آپ بہت حد تک فولو بھی کرنے والے ہیں آپ کو جو انٹویشنز آئیں گے اس پر آپ ورک کریں گے آپ کافی سپریچول رہنے والے ہیں اس منت میں آپ کو ایک ریسپیکٹ فل جوب مل سکتا ہے یا پھر آپ کو ایک ایسا پد مل سکتا ہے جس پر کافی لوگ آپ کا مان سممان کریں ایسا بھی ہاں دیکھ رہا ہے اور آپ اپنی آپ پہ بھی بہت کہ سکتے ہیں فوکس رہنے والے ہیں اس منت میں وہی نیکسٹ کارڈ آپ کے لئے آیا ہے سیون آف سورس کارڈ آپ میں سے کچھ لوگ جیمینی لیبرا ایکوئریس کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہیں یا تھے اور یہاں ایسا لگ رہے کہ اپنے رشتے کو بہت سمالنے کی کوشش کی پر پھر بھی بریک اپ ہو گیا یا ڈیوورس تک بات پہنچ گئی اگر آپ میری تھے اور یہاں ایسا لگ رہے کہ بہت سارا دکھ آپ نے اٹھایا اور بہت ساری چیزیں تھی جن کو آپ ابھی تک سمالے ہوئے ہیں کافی پریشانی اور کہہ سکتے ہیں دکھ بھرا سمیں آپ بتا کر آئے ہیں آپ نے رشتے سے باہر نکلنا زیادہ ٹھیک سمجھا اس سیچویشن میں ایسا دکھ رہا ہے اور ان سب میں آپ کی کسی یہاں فوکس سپیرٹ ہے تو کسی بہت ہی کہ سکتے ہیں کلیور فرینڈ نے آپ کی مدد کی ہے یا وہ مدد کر سکتا ہے اگر آپ کسی سیچویشن میں ایسا فسے ہوئے ہیں اور یہ پرزن جو ہے وہ آپ کے لئے آپ جان رہے ہیں تو کسی کی ہیلپ آپ کو اس منت میں ضرور ملے گی یہ آپ کی فرینڈ ہو سکتے ہیں تاکہ آپ ایک خراب سیچویشن سے باہر نکل سکیں اگر آپ ایک سنگل پرسن میں ہیں تو کچھ لوگوں نے آپ کو دھوکا دیا چیٹ کیا ہے اسی وجہ سے آپ کافی پریشان رہ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے پر ان سب میں آپ کو ایک فرینڈ کی ہیلپ جو ہے وہ ملنے والی ہے ہو سکتا ہے دنیا انہیں بہت کننگ کہتی ہو پر یہ آپ کے لئے سپورٹی ہو سکتے ہیں جو آپ کو اس سیچویشن سے باہر نکلنے میں ہیلپ کریں گے نیکسٹ کارڈ آپ کے لئے آیا ہے آپ میں سے کچھ لوگ ایریز لیو سیجیٹریس کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہیں یعنی میج راشی سنگھ راشی اور دھنور راشی ان کی ہو سکتی ہے یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا کسی پر ایک کرش ہے اور ان کے آس پاس کافی لوگ ہیں اسی لئے آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو بہت کامپیٹیشن فیس کرنا پڑے گا آپ کے پارٹنر کی بھی یہ انرجی ہو سکتی ہے تو کئی نہ کئی ایک سٹارٹنگ ہونے سے پہلے ہی کافی ایشوز ہیں یا آپ اگر ریلیشنشپ میں ہیں تو کافی کیجئے ہیں آپ لوگوں کے بیچ میں کافی ڈیفرنسز ہیں یہ چیز یہاں دیکھ رہی ہے پر آپ کے پارٹنر جو ہیں اگر آپ ریلیشنشپ میں ہیں تو آپ کے پارٹنر جو ہیں وہ اس چیز سے ہاں نہیں ماننے والے اور کسی بھی فائٹ کو کہتے ہیں ون کرنے کے لئے اپنے ایفورٹس لگانے والے ہیں اور اس فائٹ کو وہ جیت بھی جائیں گے پر ان کے کافی ایفورٹس یہاں دیکھ رہے ہیں وہی نیکسٹ گار آپ کے لئے آیا ہے پرنسز آف وانس کا آپ میں سے کچھ لوگ ڈیفنیٹلی فائر سائن کے ساتھ کنیکشن میں ہیں ایریز لیو سیجیٹیریز کی انرجی آئی ہے یہاں سے بھی تو میش راشی سنگ راشی دھنو راشی کا میریس پروپوزل آ سکتا ہے کچھ لوگوں کے لئے لوگ پروپوزل آ سکتا ہے اور کچھ لوگ آلریڈی اس ریلیشنشپ میں ہیں تو ان کا سپورٹ ملے گا جن کے ساتھ آپ ریلیشنشپ میں ہیں اور یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چائلڈ لائک انوسن پرسن ہے ان کے فرینشپ آ رہی ہے آپ کے لئے اور یہ چیز آپ کا انر چائلڈ ہیل کرنے میں بھی ہیلپ کرے گی یہاں ایسا دیکھ رہا ہے اور وہی نیکسٹ گار آپ کے لئے آیا ہے سیون آف وانس کا تو یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے پارٹنر جو ہیں وہ کافی ایفورٹس کرنے والے ہیں اس منت میں یہاں سے بھی فائر سائن کے انرڈی ہے ایریس لیو سائج ایریس ہیں کچھ لوگوں کے پارٹنر یا اگر وہ ان راشیوں کے نہیں بھی ہیں تو اس طرح کی انرڈی میں رہیں گے کہ کافی زیادہ انرجیٹک رہنے والے ہیں اور میٹرز کو سوٹ آؤٹ کرنے کی ان کی انرڈی رہے گی اس منت میں چاہے کتنے بھی اپسٹیکلوں وہ ہار نہیں ماننے والے اس رشتے پہ گیو اپ نہیں کرنے والے اسی انرڈی میں رہیں گے وہی نیکس کارڈ آپ کے لئے آیا ہے سکس آف پینٹیکلز کا تو آپ میں سے کچھ لوگ ٹارس فرگو کے اپریکون کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہیں برشے براشی مکر راشی کرنے راشی کے آپ کے پارٹنر ہیں پر یہاں ایسا لگ رہے گی شاید آپ لوگوں کی کہہ سکتے ہیں کچھ ڈیفرینسز ہیں کاس ڈیفرینٹ ہے یا ریلیجن ڈیفرینٹ ہے یا آپ کے پریوار والے نہیں مان رہے جن سے آپ پیار کرتے ہیں رشتہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں پر کہیں نہ کہیں کمیونٹی کا سپورٹ نہیں ہے آپ کے پاس پر پھر بھی یہاں جیسا کارڈ تھا کہ آپ کے پارٹنر رشتے پر ہار نہیں ماننے والے وہ اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہیں گے اور یہاں اگر ہم دیکھیں اوریکل ڈیک سے کارڈ تو آپ کو اس منت میں یوگا میڈیٹیشن سجسٹر ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر آپ کے لئے کوئی خوشکبری آتی ہے تو آپ یونیورس کو تھانکس کریں گریٹیٹیوڈ شو کریں اپنا تاکہ آپ کے لئے وہ خوشیاں ڈبل ہو کر آئے اور آپ کی مینیفیسٹیشن پوری ہو سکے تو یہاں آپ کو اپنی ہیلنگ اور ہیپینس پر بھی دھیان دینا ہے اور وہی نیکس کارڈ آیا ہے درنگ ماسٹر آف سکروٹنی اور یہاں کلیئر ویزن اور ڈیٹیلز یہاں ایسا لگ رہے کہ دیسٹائن تھا اور اسی وجہ سے آپ ان سے ملے تھے پھر شاید ابھی الگ ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے ابھی تک آپ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے تھے پر اب آپ جان پائیں گے کہ کچھ لوگوں کا آپ کے جیون میں آنا دیسٹائن تھا اور ان چیز کو لے کر اب آپ کلیئر ویزن رکھنے والے ہیں کہ آپ کے جیون میں آپ کو کیا کرنا ہے کہاں آگے بڑھنا ہے اور کہیں نہ کہیں ایک وزڈم آپ کے اندر آئے گی اس منت میں وہی نیکس کار آیا ہے The Hungry Ghost کا Obsession Scarcity Consciousness Attachment یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ کو بہت دھوکا دیا ہے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا جیون بہت خراب چلا ابھی تک اور ان کی وجہ سے آپ نے بہت زیادہ ڈر دیکھا انسیکیارٹی دیکھی بہت پریشانی دیکھی چاہے وہ ریلیشنشپ ہو یا آپ اگر ایک سنگل پرسن بھی ہیں تو کچھ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ نے بہت دکھ اٹھایا ہے ان کے انٹر فیئر کی وجہ سے ان کی خراب انٹینشنز کی وجہ سے پر یہاں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے من کی آواز سنیں گوڑ پر فیت رکھیں آپ کے لئے سب کچھ بہت اچھا ہوگا کیونکہ یہ جو attachment ہے ان سے ابھی تک الگ ہونے کی باوجود بھی آپ کا کچھ لوگوں کا ابھی تک ان سے attachment ہے آپ ان سے پوری طرح سے مانسک روپ سے یا من سے الگ نہیں ہوئے اگر ہم دیکھیں گیا گارڈن کا کارڈ ہے اور یہاں جو فروٹیشن ابنڈنس اور ریپینگ وٹیو سو یہاں آپ کے لئے ابنڈنس آرہی ہے ایک اچھا جاب لگ سکتا ہے بہت گروہ کریں گے اپنے کیریئر میں اور یہاں آپ بہت سارا پیسہ اٹریکٹ کر رہے ہیں ویلتھ اٹریکٹ کر رہے ہیں پروسپیریٹی اٹریکٹ کر رہے ہیں آپ کے لئے بہت سارے راستے کھل رہے ہیں اس منت میں ایسا دکھ رہا ہے اور وہی نیکس کارڈ آیا ہے آپ کے لئے دیکھوئی اٹریکٹ کر رہے ہیں اور ایلومینیشن الائنمنٹ سیلیبریشن جی اس منت میں ایک سیلیبریشن کی کوئی بڑی نیوز آ سکتی ہے کوئی بڑی خوش خبری ڈیفنیٹلی آپ کے لئے آئے گی کچھ لوگوں کی ویڈنگ فکس ہو سکتی ہے کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ اپنے کیریئر میں بہت گروہ کریں یا آپ ہاں آپ کو پرموشنز ملے یا ایک نیا بہت اچھا جوب آپ کو ملے تو ایک بڑی خوش خبری اس منت میں آپ کو ملے گی پین آف دلائیٹ کی بلیسنگ سے اس چیز سے آپ اپنے آپ کو بہت بلیس پیل کریں گے وہی نیکس کارڈ آیا ہے دیوائل ووچر کا دیزڈم پاور آف دی ڈیوائن جی اس منت میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی انسان جو آپ پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور یہ کافی کہہ سکتے ہیں وزڈم والے ہیں بہت سمجدار ہیں بدھی مان ہیں اور یہ انسان جو ہیں وہ شاید دلی دل میں آپ کو چاہتے ہیں پر آپ کے سامنے اپنی فیلنگز نہیں رکھ پائے ہیں اور یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ انسان سپیچول بھی بہت ہے بہت دھارمک ہے یا بہت آدھیاتمک ہے یہ انسان اور ان کو کہہ سکتے ہیں ڈیوائن پاور پر پورا بھروس ہے کہ آپ ان سے کے ساتھ ملیں گے آگے رشتہ آپ کا گروہ کرے گا اس طرح کا بھی اینرڈی یہاں دیکھ رہی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے یہ آپ کے پارٹنر کی اینرڈی بھی ہو سکتی ہے وہی نیکسٹ کارڈ بھی آپ کے لیے آیا ہے پروٹیکٹ یور دریمز کا اور جو میسج ہے کچھ لوگوں کے لیے ایسا لگ رہے کہ آپ کے بہت بڑے بڑے ڈریمز تھے پر آپ نے اس پہ گیو اپ کر دیا تو آپ ایسا بلکل نہ کریں وہ ڈریمز ابھی بھی سچ ہو سکتے ہیں تو ان پہ گیو اپ نہ کریں ان پہ کام کریں اور ان کے لیے مینیفیسٹیشن کریں آپ کے لیے ڈریمز ضرور سچ ہوں گے ایسا کھا جارہے کہ گیو اپ نہ کریں وہی نیکسٹ کارڈ آپ کے لیے آیا ہے ویٹ پور ونٹر کا دیورنگ دے کالڈر منتھ آپ ایسے انسان ہیں جو سب کے لیے بہت اچھا سوستے ہیں تو یہاں ویٹ پیری آپ کو کہہ رہے کہ آپ کی کچھ ڈیفیریٹلی وہ پورا کریں گے پر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مینیفیسٹ کریں ان ویشیس کو اور ان کے لیے ورک بھی کریں وہی نیکسٹ کارڈ آپ کے لیے آیا ہے ویسرم اور جو میسیج ہے یہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے جیون میں بہت ساری چنوتیاں ہیں چاہے آپ سنگل ہیں میریڈ ہیں یا ریلیشنشپ میں ہیں پر یہاں ایسا لگ رہا ہے آپ کے لیے سکروپیو کی کچھ چیزیں ہیں آپ کے جیون میں جو آپ کو سوٹ آؤٹ کرنی ہے تو اس چیز کو لے کر اپنی ہمت پر بھروسہ کریں ویسے بھی سکروپیویں بہت بریو ہوتے ہیں وہ سمجھدار ہوتے تو آپ اپنی انر وزڈم پر بھروسہ کریں آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ ہے کہ آپ ہر استیتی سے باہر نکل کر آ سکتے ہیں تو اپنی سمجھداری بدھیوانی پر بھروسہ کریں اور اپنے ریمز پر گیوپ نہ کریں اپنی سمجھداری پر بھروسہ کر کے اس پر کام کریں اور ہو سکتے کچھ لوگ بہت ایج میں کم ہیں پر آپ آپ بہت زیادہ سمجھدار ہیں کم ایج میں ہی بہت زیادہ آپ کو وزڈم دے کر بھیجی گئی ہے یونیورس کے دوارہ تو اس وزڈم کو آپ کہہ سکتے ہیں اس وزڈم کو آپ پہچانیں اور اس کے اوپر ورک کریں تاکہ آپ اپنے ڈریمز کو پورا کر سکیں یہاں سے بھی ایسا ہی میسج آیا ہے وہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں جو پرسن آپ کے لئے آ سکتے ہیں ان کے انیشیلز زیادہ سین کے ہو سکتے ہیں آپ کے پارٹنر کی راشی کیوں نام سے سکتے ہیں انیشیلز میں N V Y S M راشی اگر ہم دیکھیں ان کی تاورس ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں کے پارٹنر راشی کی ہو سکتے ہیں لیبرا ہو سکتے ہیں تولہ راشی کے دعائیں ایریز ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں کے اور لی ہو سکتے ہیں میش آشی اور سندر راشی کی ہو سکتے ہیں میسج دیکھ رہے ہیں You can listen to me with smile آپ انہیں smile کے ساتھ سنتے ہیں اور یہ سیل پسند ہے I still love you and care for you وہ بھی آپ کو پیار کرتے ہیں اور آپ کی پرواہ کرتے ہیں I love the way you always I love the way you look at me جی آپ جس طرح سے انہیں دیکھتے ہیں انہیں بہت پسند ہیں آپ تو آپ لوگوں کے لئے میسجز سے اور یہی ریڈنگ تھی اگر یہ ریڈنگ آپ کے ساتھ ریزونیٹ کریں تو پلیس شیئرن کو لائک شیئرن سبسکر ضرور کی جیگا تک شیئرن سو مچ 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 سکرپیو